اس کو اگر آپ توڑی دیر غوڑ سے دیکھیں اور خدا نہ کریں خدا نہ کریں آپ بھی باپ ہیں اس ایوان میں بیٹھے ہوئے مائیں بھی ہیں باپ بھی ہیں توڑی دیر کے لیے انسان اگر سوچ لے کہ یہ جو دردناک واقعہ اگر امے سے کسی کے ساتھ پیش آتا تو آپ تصور کریں کہ ان اس درد کو اس کرب کو اس غم کو اس پریشانی کو ان آہوں کو ان سسکیوں کو اس آنسو کو اور اس سرخون کو آپ کون سے الفاظ میں بیاد کرتے ہیں آپ تمام سمندر کی کوئی سیائی بنا لیں تمام درختوں کو کلم بنا لیں میں الفن کہتا ہوں کہ یہ ماں کے اٹھے ہوئے آت کا ترجمہ آپ کسی لفظ میں بھی تحریر نہیں کر سکتے یہ جو آ اس ماں نے کی ہے اس زبان کو اس ہاں کو صرف اس کا پرب پاک سمجھتا ہے پروردگار سمجھتا ہے اور ہمیں ڈر ہے جنابے والا مجھے ڈر ہے ہم سب اس وقت آکمیت کے عوضے پر فائز ہیں گو کہ ہم ہم پوزیشن میں ہیں لیکن ہم بہت ذمہ دار عوضے پر فائز ہیں پتہ نہیں اس ماں نے اس وقت کیا بددعا کی ہوگی اس ماں نے اس وقت کیا دعا کی ہوگی اس وقت اس ماں نے کیا ہاں کی ہوگی کہ بلوچستان میں محرومی مایوسی بوک افلاس اور بیماریوں کے بعد سے لڑ لڑ کر بیماریوں سے لڑ لڑ کر کیونکہ بلوچستان وہ بدقسمت صوبہ ہے جہاں پر پہلے پانچ سال میں بچے کو بیماریوں سے لڑنا ہوتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ شرائع اموات بچوں کی ایک سال سے جو پیدائش سے لے کر پانچ سال کے دوران بلوچستان کے بچوں کی ہے پہلے پانچ سال اس ماں نے اس عیاد کو ان بیماریوں سے بچا کر پانچ سال کے بعد تعلیم ادارے میں ڈال دیا ان کی بوک کا اندازہ ان کے چپلوں سے ان کے پہنے ہوئے کپڑوں سے ان کی جسم کی ساخت سے آپ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس بوک کا مقابلہ کر کے اس عیاد کا پیٹ پالا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے سونے چاندی زیور وہ سب کچھ بیچ کے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک بلوچ ماں ہے اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہاں پر اس کو بانتے ہیں بلوچی میں اس کو کہتے ہیں سنجان بندوق سنجان مختلف بلوچی کے لہجے ہیں اس نے وہ تک نہیں پہنا یہ بلوچ کی عورت کی عزت ہوتی ہے وہ چاندی کا سونے کا یا کسی پتل کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے کانوں میں بالیاں ہوتی ہیں اس ماں کی یہ تصویر اس ماں کی تصویر بلوچستان کے ان تمام تکلیفوں کی اکاسی کرتا ہے ان تمام مشکلوں کی اکاسی کرتا ہے جو بلوچستان میں آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے بلوچستان میں کہیں لاشیں کہیں جوان لاشیں جو ہیں درگور کر دی گئی کوئی نظر بھی نہیں آیا جناب والا اس اقیقت نے ہمارے لفظوں نے ہم دو سال میں یہاں بولتے رہے ہیں شاید ہمارے لفظ آپ کسی کو بھی جنجوڑ نہیں سکے بلوچستان سلگ رہا ہے ہم دو سال سے یہاں پر جب آج یہ بحث کے لئے ہم نے یہاں پر پیش کیا ہے اس کا مقصد کسی ادارے کی تضحیل تضلیل یا تضحیق یا توعین کرنا نہیں ہے ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نیرو مت بنیں جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا آپ بلوچ ہیں بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے ہمارے گلی کوچھے گروں میں یہ صورتیال پیدا ہو گئی ہے یہ مقالمہ مانگتا ہے یہ باتچیت مانگتی ہے یہ گفتشنید مانگتا ہے اور آج تک افسوس کے دو سالوں میں ہم نے کوئی بھی سلسلے میں پیش رفت نہیں کی جنابے والا ہم اتنے ذمہ دار عدوں پر فائز ہونے کے بعد بھی ہمارے ایک دوست نے یہاں پر تقریر کی کہے کہ چلا گیا کہ یہاں پر لاشوں پر سیاست ہوتی ہے خون پر سیاست ہوتی ہے آج یورپ کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پر آیاد بلوج یا آئی چھہید کے سانے کے حوالے سے اتجاج نہ ہو پاکستان میں کوئی بھی زی شعور شہریہ شہر بلا رنگ و نسل بلا رنگ و نسل اور بلا تفریق کے علاقہ و خطہ جو ہے لاہور سے لے کر کراچی سے لے کر گلگت بلتستان سے لے کر سندھ کے تمام شہروں سے لے کر بلوجستان کے گرگر اور گاؤں گاؤں تک جو ہیں پر آمن اتجاج کیے گئے یہ اتجاج کیوں کیے جا رہے ہیں وہ تو سیاسی لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ کسی کے ساتھ سیاسی جماعت کا جنڈا نہیں ہے یہ وہ تکلیف ہے جس کی نشاندی ہم دو سال سے کر رہے تھے کہ بلوجستان میں جو بلوجستان کی جو پٹڑی جو ٹرین ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آمن کا استقام کا وہ پٹڑی سے اترتا جا رہا ہے یہ بات ہم نے ایک دفعہ نہیں دو سال سے کر رہے ہیں اور ہم نے کہا کہ اگر اس پٹڑی کو خوشالی کی طرف اس ٹرین کو خوشالی کی طرف لے جانا ہے ترقی کی طرف لے جانا ہے تو آپ کو اپنی ساری پولیسیاں ریویو کرنی پڑیں گی اس میں تعمیر و ترقی کی پولیسی ہے روزگار کی پولیسی ہے اکمرانی کی پولیسی ہے صوب اس وقت بلوجستان میں جنابے والا صورتیال کیا ہے ایک خوف و عراس ہے ہمارا جب ہمارے ویسے بھی اس بدقسمت صوبے میں ہونا تو ویسے یہ چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب اس آئین کے تحت ہمارا کام یہی ہے مکننہ کا مقتدرہ کا یا حکمیتِ آلہ پر فائز لوگوں کا اکمرانی پر فائز لوگوں کا کہ جنابے والا ہم اپنے نوجوانوں کو جو ہے کی زندگی کا تحفظ فرام کرے جو کانسٹیوشن کا آتیکل نائن فرد کی سلامتی کی زمانت دیتا ہے جنابے والا ہم ان کو روزگار فرام کریں جنابے والا ہم ان کو اچھی تعلیم فرام کریں اچھی تربیت دیں ان کی روشن مستقبل کی زمانت دے دیں تاکہ یہ اپنے بوڑے بیمار لاچار غریب ماں باپ کا کندہ بن سکیں لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے جنابے والا ہم جو ہے نوجوان لاشیں آٹھ آٹھ گولیاں ان کے سینوں میں بودھ کر ہم ان کی لاشیں بوڑے والدین کے کندوں پر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ قبرستان تک بھی ان کو نہ لے جا سکیں یہ علمیہ صرف ایاب بلوچ کا نہیں ہے آج سے آٹھ دن پہلے جب ہم نے بات کی تھی یہاں پر اسی فلور پر اگر آپ اس کو تقریر کہیں یا ہماری دل کی بات کہیں جب چمن کا واقعہ ہوا میں نے یہی بات کی جنابے والا بلوچستان جل رہا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ سمی اللہ منگل کی شہادت کا واقع تازہ ہے ہم اس کی ماہ کی آئیں اور سسکیاں اور اس کی آنسو ابھی تک پہنچ نہیں سکے ہم برمش جو ابھی تک رو رہی ہے اپنی ماہ کے لیے ہم اس کو وہ ماہ والی مدری شفقت والی گود ابھی تک فرام نہیں کر سکے ہم چمن میں درجنوں کی تعداد میں علاق ہولے والے شہید ہونے والے اپنے غیرتبن پشتون بائیوں کے ابھی تک آنسو نہیں پہنچ سکے یہ صوبہ دے کیا رہا ہے انتے شہریوں کو پچیس کی قریب لاشیں کل آپ نے کسی کسی ملک میں ایک محذب ملک میں ایک جمہوریہ میں ایک اسلامی ملک میں بیڑ بکریوں کی طرح سڑکوں پر لاشیں جانوروں کی نہیں گرتی ہیں ہماری ہر روز سڑکوں پر لاشیں گر رہی ہیں آسپیٹلز میں بیماری سے مر رہے ہیں سالانہ بارہ آزار لوگ کینسر سے مر رہے ہیں یہ بہت بڑا بوران ہے یہ اس بوران کی طرف اس نے مجبور کر دیا کہ آج اگر پولٹیکل پاتیز ہم سب پانچ منٹ کے لیے خاموش بھی ہو جائیں ہم آپ اس پہ بات بھی نہیں کریں میں آپ کو کہہ رہا ہوں گی یہ سب سے بڑا جرم ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے واقعات پہ بحث ہونی نہیں چاہیے کیونکہ اس کا جو قاتل ہے وہ ایک جنونیتہ اور وہ پکڑا گیا ہے بس اس پہ آپ خاموش ہو جائیں یہ کیسی جنونیت ہے جو چمن کے سرد سے شروع ہو کر طربت کے سرد تک ختم ہونے کا نام نہیں لیتا یہ کیسی بتخ ہو رہی ہے جو ساڑھے پندرہ سو چیک پوسٹوں پر مشتمل ہے کہیں پہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا آپ نے اس خوبصورت ہمارے آدھا اجتاد کے بلوچستان کو بتہستان بنا دیا ہے اتنے چیک پوسٹ میں کہتا ہوں یونائٹس ٹیٹ آف امریکہ میں چائنا جس کی سب سے بڑی دنیا میں جغرافیہ ہے اتنے زیادہ چیک پوسٹ نہیں ہے بتہستان بن گیا ہے شرم آتا ہے کہ جب ہم نام لیتے ہیں بلوچستان کا کیا آپ مجھے بتائیں کسی حکمران کے لیے کسی حکومت کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ بلوچستان کے نوجوان کی یہ تصویریں لاہور میں بھی گردش کر رہی ہیں کراچی پریس کرب کے سامنے بھی ہیں یورپ میں بھی اٹھائی جا رہی ہیں جرمنی میں بھی اٹھائی جا رہی ہیں اور تو اب چھوڑیں ایران کے علماء نے بھی اس پہ بیانات دے دیئیں یہ علمیہ ہے یہ بوران ہے اور یہ بہت بڑے بوران کی نشاندہی کر رہا ہے یہ بچے جو آج ہمارے بچے بچیاں یہ ہمارے طالب حلم جنہوں نے یہ شمیں اٹھائی ہوئی ہیں اس کو سمجھیں اس کے پیچھے بہت بڑا پیغام ہے یہ بلوچستان کا مستقبل ہیں یہی لوگ ہیں جو بلوچستان کا انتظامی معاملات سمالنے کے لیے تیار ہیں یہی نوجوان ہیں جو بلوچستان کو تعمیر اور ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں آج بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم یونیورسٹیاں جانا چھوڑ دیں گے یونیورسٹیاں جانا چھوڑ دیں گے آپ کے خیال میں کیا وہ پھر بعد میں بیڑ بکریاں چرائیں گے ہم اور آپ جانتے ہیں ایک مایوس نوجوان کہاں جاتا ہے ہم بلوچستان کے خیرخواہ ہیں ہم نے پندرہ بیس سال بلوچستان میں جنگ اور تشدد دیکھا ہے ہم نے جلاوطنی کاٹی ہے ہمارے بائیوں نے جو ہے وہ لاپتا ہوئے ہیں ہم بلوچستان کو دوبارہ اس جگہ لے جانا نہیں چاہتے اور جب بلوچستان میں شروع میں دوہزار دو میں دوہزار تین میں اس بیوان میں بیٹے ہوئے کچھ ہمارے دوست شاہد بہت چھوٹے ہوں گے نہیں ہو دیکھے ہوں گے خدا وائد شاہد ہے اسی طرح کے آلات بلوچستان میں جاری تھے میں امیشہ یہ کہتا ہوں کہ سیاستدان کا اور منتخب نماندوں کا کام وہ اپنے عوام کے اپنے سماج کے اپنے اردگرد کے معاملات کے نبز پہ آتھ رکھنا ہو گتا ہے اس کو سمجھنا ہوتا ہے چیزیں کس طرف جا رہی ہیں یہ ہم صرف آپ کی حکومت کو برا بلا کہنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلوچستان میں جو دراریں پڑ گئی ہیں بلوچستان میں جو فورٹ لائنز ہیں وہ بڑی دراریں بڑھتی جا رہی ہیں ہم آپ کو بار بار ان کی نشاندہی کرواتے جا رہے ہیں کہ یہ اور بھی بڑھیں گی ایک اور آیات کا واقعہ پتہ نہیں کتنے بڑے پر انقلاب کا باعث بن جائے کتنے بڑے صدمے کا باعث بن جائے کتنے بڑے خون خرابے کا باعث بن جائے ہم نہیں چاہتے میں تو سلام پیش کرتا ہوں بچے اور بچیوں کو بلوچستان کے پورے پاکستان کے کہ انہوں نے کسی کے آتھ میں لاتی تک نہیں تھی آیات کے گرفاتیہ پر پہنچنے والوں کے بغل میں لاتی تھی لیکن ہمارے فرزند اور ہمارے بچے ابھی تک بھی شمہ اٹھائے ہوئے باہر احتجاج کر رہے ہیں وہ ابھی تک کلم اٹھائے احتجاج کر رہے ہیں یہ ایک مزاج ہے بلوچستان میں میں دو ہزار چار اور پانچ میں تھا ہو سکتا ہے کہ ہماری تلخ باتوں کو کچھ لوگ سمجھیں گے نہیں کیونکہ کچھ لوگ یہاں دو تین سال نوکری کے لیے آتے ہیں ہم یہاں خدمت کے لیے بیٹھے ہیں ہم یہاں جینے مرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہماری موت اور زندگی کا تعلق ہماری موت اور زندگی کا تعلق بلوچستان سے ہے اور بلوچستان اور بلوچستان اور بلوچستان کے جو ہے بلوچستان بلوچستان ہماری ماں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آہین کے تحت جتنے بھی ادارے ہیں اس آہین کا ایک باب ہے باب اول بنیادی اکھوک تمام ادارے اس کے بعد آتے ہیں اگر فرد کی سلامتی آتیکل ون میں اس کو کیوں شامل کیا گیا ہے اس میں تو یہی شامل کیا جانا چاہیے تھا ادارے راہے کی آزادی ہے فرد کی سلامتی آتیکل نائن اگر آپ کہیں جناب والا میں پڑھ کے سناوں تاکہ کسی کو یہ شک کو شبہ نہ رہے کہ یہ آتیکل نائن کیا کہتا ہے فرد کی کسی شخص کو زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے جبکہ قانون اس کی اجازت دے کسی کو زندگی سے محروم نہیں کیا جائے گا میں یہ کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے جس کا قاتل ہے وہ پکڑا گیا یہ ایک اچھی بات ہے فیر اور اوپن ٹرائل ہوگا یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز یہ اداروں میں ایک ریالائزیشن آنی چاہیے کہ دیاریس سمگڑ بڑھ کچھ معاملات خراب ہیں ان معاملات پر اوپن پولٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ڈائلاغ کریں ہم بلوچستان کے سب سے بڑے سٹیک اولڈرز ہیں ہمیں لاکھوں لوگوں نے منتخب کر کے یہاں پر اپنے اکوک شخصی جسمانی مالی معاشرتی انتظامی معاملات کے تحفظ کے لیے بیجائے وہ ہم سے متوقع کرتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں اور اگر کوئیز بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ آکھیں بیٹھیں کہ بلوچستان میں ایک بہت بڑے ڈائلاغ کی ضرورت ہے کیوں ہیں دوہزار چار اور پانچ میں جب بلوچستان سے متعلق کمیٹی بنی تھی میں اس کمیٹی کا ممبر تھا آج کافی دوست میں آج وہ رپورٹ لانا چاہ رہا تھا لیکن مجھے پتہ تھا یہاں پر مقالمہ ہوتا ہی نہیں ہے اس کنٹیکسٹ میں اس پرسپیکٹیو میں اس مقصد سے بات ہی نہیں کرتا کہ یار ہم بلوچستان کے لوگوں کی تکلیف کو کم کریں ہم کچھ اور نہیں دے سکتے ہم اور ماہوں کو اس طرح اوپر آسمان کی طرف آتھ اٹھا کے آئیں سسکیاں دعائیں اور بددعائیں دینے کا تو سلسلہ خدم کر سکتے ہیں لیکن کوئی نہیں کرے گا آج ضرورت یہ ہے کہ سب کچھ سب بیٹھیں ہم نہیں چاہتے تھے کہ چمن کا واقعہ ہو ہم نے چمن کا واقعہ کی اور ہم نے اس پر تقریریں شروع کروئیں ہم نہیں چاہتے تھے کہ برمش کا واقعہ ہو ہم نہیں چاہتے تھے کہ سمیولہ مینگل کا واقعہ ہو ہم نہیں چاہتے تھے کہ سڑکوں کے لوگ اس طرح جو ہیں بے دردی سے جو ہیں وہ مر جائیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اسپیتالوں میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بغیر عدویات کے مر جائیں اس صوبے کو دس ازار مرتبہ ہم کہہ رہے ہیں آپ کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں ہم حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں سیکیوٹی فورسز سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے سب نے مل کر رہنا ہے تو پھر احساس برطری اور احساس کمتری کا شکار ہمیں نہ بنائیں آپ احساس برطری کا شکار نہ بنیں اگر اس ملک کی خدمت کرنی ہے بیرونی دشمنوں اور حالکاروں کا مقابلہ کرنا ہے آپ ریاست کے سب سے مضبوط ادارے ہیں اب زہور صاحب نے چلے گئے ہمارے بائی ہیں دوستیں محترم ہیں کہ جی یہاں پر اگر اور لاشے گری ہیں میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں میری بیس سال کی جو پارلیمانی سیاست کی تاریخ ہے نائنٹی سیون سے لے کر آج تک تھیس سال سے زیادہ ہے میں آپ کو الفیہ بتا کہتا ہوں کہ میں نے ہم نے کسی فورم پر بھی چاہے اسٹیٹ یا نان اسٹیٹ جو وائلنٹ گروپس ہیں ایکٹرز ہیں جو تشدد ڈڈا خوف و عراس کی بنیاد پر لوگوں کو زیر کرنا چاہتے ہیں میں الفیہ آج کے فورم پر کہتا ہوں ہم نے ہر فورم پر مضمت کی ہے ہم نے ہر فورم پر لکھا ہے ہم نے ہر فورم پر بولا ہے اور اب ہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ آلات پیدا کرنے کا موقع نہ دیا جائے کہ کچھ لوگ ایسے آلات کا فائدہ اٹھائیں جس سے بلوستان میں دوبارہ بدمنی بڑھے عدب استحقام بڑھے سیاسی اور جمیر ادارے کمزور ہوں بلوستان میں جو کمرانی لوگوں کو روزگار روزی روٹی سید تندرستی بلوستان میں استحقام آئے سیکیورٹی فورسز کا خرچہ کم ہو ان کی تکریفیں کم ہو وہ اپنے بیرکوں میں بیٹھ جائیں ہم جو ہے لوگوں کو روزگار دیتے پرے یہ تو جو لگ مجھے رہا ہے جو تکریف ہمیں ہو رہی ہے کہ یہ واقعات ہم سب کے لئے مشکلات کا باعث بنیں گی ایک بڑے بڑے جو ہے ڈائلاغ کی ضرورت ہے جو آجی زابط صاحب کے ساتھ ہوا جنابے والا ایک منتخب رکن آپ خود یہاں بیٹھے ہیں آپ نسولہ صاحب نے آپ کو کہا سارے دوستوں نے مل کے بات کی اور دوستوں نے بات کرنا ہے مجھے تو لگتا ہے آپ شاید ایجنڈا یہ کل چلائیں گے نہیں میں صرف آپ کو دو تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں جنابے والا اگر یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے اسلام کسی کو اس طرح بے دردی سے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ایک نہیں میں کہیں عدیس شریف اور کہیں جو قرآن کے ریفرنسی آپ پیش کر سکتا ہوں وقت کی کمی ہے اگر ہم جمہوری ملک ہیں جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو جنابے والا جمہوریت کا تصور انسانی عقوق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے انسانی عقوق اور جمہوریت ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں تو ہم انسانی عقوق کی بات کریں گے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں اداروں کو یومن رائٹس پر تربیت دی جاتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا جو امیج ہے وہ بہتر ہو ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ار جگہ ہمیں مظلوم سمجھے محکوم سمجھے ہر کوئی ہمارے کندے پہ سینے پہ ماتے پہ جو ہے وہ ڈنڈے گولیوں کے نشانات تلاش کرے کہ آپ لوگ مظلوم ہوں ہم یہ تصور یہ امیج بلوچستان کا ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ضرور ہی ہے کہ آپ بلوچستان میں رول آف لاؤ پہ عمل درامت کریں رول آف لاؤ اے کیا جنابے والا چار پرنسپل ہیں اس کے اعتصاب اگر سیاسی لوگوں کا اعتصاب ہو سکتا ہے باقی اداروں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا اعتصاب کیوں نہیں ہو سکتا ہے ہم نے دو سال پہلے کہا تھا اسی بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں یہ جو اس طرح کی آلات پیدا ہوں گے اس کا فائدہ کچھ طبقے کو پڑے گا آپ بلوچستان میں دس دفعہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ساڑھے چھے سو چیک پوسٹیں ختم کریں ختم کریں ختم کریں بلوچستان کو بتا اسطان بنانے سے بچائیں کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کوئی غلط بات ہے ایک منتخب رکن کہتا ہے کہ جی میرے علاقے میں بتا خوری نہ ہو اس کی عزت کا سوال ہے لوگ اس کو پوچھتے ہیں میرے علاقے میں یہی صورتحال ہے باقی علاقے میں صورتحال یہی ہے جناب والا بحیثیت رکن صوبہ اسمبلی میں بلوچستان کے لوگوں کے ہم پاسبان ہیں اپنے علکے کے ساتھ ساتھ میرے علکے سے ایک سناؤلہ بلوچ نامی جو میرے الیکشن کمپین میں سب سے پرو ایکٹیو بندہ تھا آج سے تین مہینے سے لا پتا ہے میں ہر دفعہ جاتا ہوں اس کی ماں اس کے باپ اس کے خاندان کے لوگ آتے ہیں میں ان کے سامنے کیا کر کیا کروں کیا جواب دوں ایک مہینے اگر وہ لا پتا ہو گیا تو اس کو پیش کریں عدالت میں اس نے دنیا جانگ کا سب سے بڑا جرم کیا ہے نیلسن منڈیلا اگر اکیس سال جیل میں گزار سکتا ہے سنا بلوچ بھی اکیس مہینے جیل میں گزار دے گا اس کے بعد بے شک آپ خدا نہ خواست اس نے بڑا جرم کیا ہے آپ کے آئین میں اگر پانسی کی گنجائش اس کو دے دیں بلوچستان میں کچھ ڈائلاؤگ کی ضرورت ہے اگر آپ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کے آنے والی نسل جناب سپیکر صاحب میں آپ کی معلومات کیلئے بتاؤں دو ہزار دو میں تین میں بلوستان کا تنازع شروع ہوا یہ وائلنس شروع ہی گروپس نکل آئے یہ پڑے ہو گئے یہ فلانا بلوچستان خون میں لطپت ہو گیا ہم اس وقت یہ جو نسل ابھی نکلی ہے نا اس نسل نے اس آلات میں سے بہت سونے کو دیکھا نہیں ہے یہ ایک نئی نسل ہے جو سڑکوں پر شمیں اٹھا کے نکلی ہے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ خوف کے ذریعے طاقت کے ذریعے ہم بلوچستان میں امن قائم نہیں کر سکتے بلوچستان کے لوگ الگ قسم کے انسان ہیں اگر آپ انسان نہیں سمجھتے ہیں میں توڑی دیر کے لیے کہتا ہوں بلوچستان کے لوگ علم قسم کے جانور ہیں ان کے خون میں خوف اور ڈر سے آپ حاکمیت نہیں کر سکتے خدا کے لیے محبت کا ایجن ڈالے آئیں خندہ پیشانی کا ایجن ڈالے آئیں بندوق بردار چیک پوچٹوں کا خاتمہ کریں ڈیولپمنٹ میں چھوڑی ڈکیتی کو ختم کریں لوگوں کی انسانی وسائل کو ایلتھ پہ ایجوکیشن پہ صاف پانی کے فرامی پہ خرچ کریں یہ نو عراقین اسمبلی اٹھے ہیں واسا کے خلاف کیا ہے پینے کے صاف پانی کے لیے اگر بلوچستان میں اتنے وسائل ہیں عمل صاحب نے گنوا دیئے اس کے باوجود بلوچستان کو اس کاک نہیں ملتا میں تو ایک دفعہ گیا ایک والدہ اس کی بچہ گم گیا تھا تو میرے پاس آئے میں نے کہا ماں بلوچستان مشکل جگہ ہے بلوچستان کی بڑی اہمیت ہے کہاں دشمن قوتیں ہیں لہذا کچھ مشکل حالات ہیں سبر کریں آپ کا بچہ واپس آئے گا کہتا ہے بیٹا میں دعا کرتا ہوں کہ بلوچستان کے سمندر خوشک ہو جائیں بلوچستان کا سونا اور چاندی جو زمین میں دو سو ازار کلومیٹر اور متفون ہو جائے بلوچستان کی ساری سردیں بند ہو جائے اگر بلوچستان کا جغرافیہ بلوچستان کا پانی بلوچستان کا سونا بلوچستان کا چاندی بلوچستان کے پہاڑ بلوشستان کی جغرافیہی اہمیت ہمارے بچوں کو نگل رہا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بلوشستان سے ختم ہو جائیں آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری ماں اب یہ دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ بلوشستان میں کچھ بھی نہ رہے تاکہ کسی کو بلوشستان کی ضرورت ہی نہ رہے اگر آپ نے بلوشستان کو رکھنا ہے اپنے پاس بلوشستان کی ماں کی اس طرح یہ ہمارے لیے تاریخی تاریخی تظلیل کی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہر دوسرے دن اس طرح ماں نکلیں اور اپنے آتھ آئیں اٹھائیں بات کیوں انہوں نے ہمارے دوستوں نے کہا پوری دنیا میں ہوا ہے امریکہ میں جنونی جناب والا انفرادی حمل ایک الگ ہے ادارے کی وردی ادارے کی تربیت ادارے نے تسلیم کر لیا ہے غلطی ہو گئی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ غلطی صرف ایک جگہ نہیں ہوئی یہ غلطی کافی جگہ ہو گی اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں کیونکہ چھ سات آٹھ سال سے پولٹیکل لیڈرشپ اتنی سٹرانگ نہیں آئی جو ان کو بتائے کہ یہاں ڈائلاؤگ کی ضرورت ہے یہاں یہ جو نسل اب بڑی ہوئی ہے وہ اس کلچر میں زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کلچر جو ہے ختم کرنے کی ضرورت ہے لہذا ایک ڈائلاؤگ کی ضرورت ہے حکومت ہائے ایک ڈائلاؤگ انیشیئٹ کرے تاکہ بلوشستان کا یہ معاملہ خدا نہ خواستہ اور برائی کی طرف نہ جھلا جائے آیات سمیت آیات کو تو انصاف آپ نے دے دیا لیکن بلوشستان کے کئی اور آیات ہیں جناب والا آج میں اسی توسط سے کہ بلوشستان میں جناب والا جتنے بھی آیات معلوم نامعلوم کدھر بھی ہیں ان کو واپس لائے جائے جتنی ماہیں آپ بدعائیں کر رہی ہیں جن کی تصویریں شاید انٹرنیٹ پر نہیں آتی یا فوٹوگرافر وہاں تک پہنچ نہیں سکتا بلوشستان کو ایک خوبصورت صوبہ بنائیں بلوشستان کو انسانوں کے رہنے کیلئے ایک جگہ بنائیں بلوشستان کو ایک پنجرہ نہ بنائیں بلوشستان کو ایک بہت بڑا قیدخانہ نہ بنائیں بلوشستان کو خوف و عراس بلوشستان کو عدم تحفظ والی زمین نہیں بنائیں بلوشستان میں بہت گنجائش ہے جو اماری خدمت امارے تحفظ کے لیے آئے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے جناب سپیکر آج کے اجلاس کے توسط سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس آیات بلوج کے قتل کا جو نوٹس ہے اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز کے کنڈکٹ ان کا ایکٹ کے اوالے سے ایک جامعہ ڈسکشن کا یا ایک جامعہ میٹنگ کا اعلان کریں بلائیں سارے سٹیکولڈرز کو دو دن لگے چار دن لگے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے میں مظلوموں کی بات کرتے ہیں اس ملک کا پرائم منسٹر وہ بلوچستان میں اتنے بڑے سانے پر بھی خاموش ہے پاکستان کا صدر وہ اس پر خاموش ہے بڑے بڑے ادارے اس پر خاموش ہیں یہ جناب والا ایک نیک شگود نہیں ہے آیات کرز انصاف کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جناب سپیکر آپ نے تکلیف کرنی ہے کہ ہم کس طریقے سے بلوچستان میں ایسے آدھسات اور واقعات کو روک سکتے ہیں اس پر کیا اکمت عملی بنانی ہے آپ ایک ڈائلاغ کی نیشیت کریں اسمبلی کے اندر کریں اسمبلی کے آلوں میں کریں اسٹیکولڈرز کو بلائیں بات کریں تاکہ کم از کم اس کے بعد اور تلخیر نہ بڑے اور خرابیان نہ بڑے اور جو ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا نہ ہو عوام اور ادارے ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا نہ ہو یہ امارا فرض ہے اگر ہم اس پر بات نہیں کریں گے تو بالخواہ تاریخ میں معاف نہیں کرے گا شکریہ جناب سپیکر